میں واقعی چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں اور اگر اسکولرشپس والا بھی سین ہوتا ہے اگر آپ نہیں بھی کر سکتے تو اس کے طرح بھی جا سکتے ہیں it's very important کیونکہ ہمارا unfortunately تعلیمی نظام بہت بیچ ہے ہم لوگ آج تک floppy disk اور وہ ماوس اور وہ بیکار چیزیں پڑھ رہے ہیں اپنے سکول اور کالجز میں and that's really sad اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو youth ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ملک سے باہر پڑھنے جائے ٹھیک ہے اور پھر وہاں سے جب exposure ملتا ہے اب آپ کی choice ہے وہاں رہیں یا پھر واپس آ جائیں surf کرنے کے لیے آپ کی مرضی ہے لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ it's very important کہ یہاں سے جائے آ جائے باہر نکلتا ہے تو دماغ کھل جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں باہر نکلا تو میرا بھی دماغ کھل ہے ایک point تھا کہ جب میں بھی extremist تھا ٹھیک ہے ایک point تھا میں اگر بتاؤں گا کہ میں کن کن چیزوں پر believe کرتا تھا تو لوگ مجھو of course cancel کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن وہ اپنے اندر میں نے evolution کو دیکھا ہے ٹھیک ہے evolve اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ اس speed کے ساتھ میں evolve ہوں just because میں نے travel کیا you have adapted yourself الحمدلللہ and it's so beautiful اللہ کا لکھلک شکر ہے کہ میں باہر نکلا اور میں نے دیکھا کہ نہیں یہ دنیا الگ ہے اور یہ بھی سچ ہے اور یہ اس طرح سے کام ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم جو سوچتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہم صحیح سوچ رہے ہیں ہم غلط بھی سوچ سکتے ہیں بغیرہ بغیرہ لیکن point یہ ہے کہ student کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگر آپ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ وسائل ہیں آپ کے پاس یا پھر آپ بہت talented ہیں تو آپ ملک سے باہر نکلیں تو مجھے بتائیں کہ اگر مجھے کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنی ہے تو میں کیا کروں پہلی بات پاکستان کے حوالے سے کہ یہاں کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی بڑے میاری ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں یہ ضرور ہے کہ affordability ہر جگہ پہ آڑے آ جاتی ہے پاکستانی اس کے لیے کیونکہ جو بھی affordable ادارے ہیں جن کا نام ہے جن کا میار ہے ان تک رسائی ہر ایکی ممکن نہیں ہے نہیں ہے کینیڈا میں اگر آپ اچھے تعلیم تعلیم ہیں یہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اور آپ کے percentage بغیرہ صحیح ہے وہاں پر بھی ایک ہی چیز آڑے آتی ہے کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس وسائل ہونے چاہیے وہ ان وسائل سے زیادہ ہونے چاہیے جو پاکستان میں آپ کو درکار ہیں بے شک تو اب پاکستان میں کیونکہ مختلف categories بنی ہوئی ہیں تعلیم کی نیچے والے بھی ہیں پھر بھی middle بھی ہے پھر اوپر بھی ہے تعلیمی میار کے ساپ سے اور جیسے سے تعلیمی میار اوپر جاتا ہے پرائیویٹ انسٹیوشن کی پیسے الگ ہیں گورمنٹ کی الگ ہیں تو یہاں پر یہ مسائل آڑے آ جاتے ہیں اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں کینیڈا ہو یوکے ہو آسٹریلیا ہو یو ایس سے ہو وہاں پر پڑھنے کے لیے آپ کو good grades تو چاہیے ہی ہیں ایسا نہیں ہے ہوگی آپ کو داخلہ لینے میں in fact پاکستان میں بھی مشکل ہو سکتی ہے آپ کو داخلہ لینے میں تو grades اگر آپ کے اچھے نہیں ہیں تو وہیں پہ بات آکے میرا داخلہ نہیں ہوا تھا ابھی میں اسی وجہ سے وہاں پہ test system بھی ہے تو آپ اس میں بھی رہ جاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو آپ اچھے student تو ہوں ساتھ میں آپ کی affordability بھی ہو پھر آپ کا کوئی ایک واضح plan ہو پڑھنے کا کہ یہ میں پڑھائی کر کے جب یہ Canadian degree لوں گا تو اس کا میں استعمال کیسے کروں گا اپنے ملک میں واپس آ کر کے کیا اس کے فوائد ہوں گے تو کیونکہ ویزا کے موقع پہ آپ کو یہ باور کرانا ہوتا ہے آپسر کو کہ میرا actually ارادہ نہیں ہے کیندا میں رہنے کا long term ہو سکتا ہے لیکن اس long term کو ابھی discuss نہیں کرتے ہیں ہم لوگ اس ویزا کے موقع پہ جو student ویزا ہے اس student ویزا کے موقع پہ ہم نے اس کو بتانا ہے کہ کیوں میں پڑھائی یہ والی کرنا چاہتا ہوں اس course کا انتخاب میں نے کیوں کیا ہے اس university college کا انتخاب کیوں کیا ہے مجھے اس سے فائدہ کیا آنے والا ہے اس کا scope میرے ملک میں یا elsewhere جیسے middle east میں اکثر لوگ Canadian degree لے کے آ جاتے ہیں تو بہتر jobs کے مواقع ہوتے ہیں اگر ویزا آفیسر کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ آپ کے پاس وسائل بھی ہیں good grades بھی ہیں اور بالکل واضح plan بھی ہے اور اس کی وجہ سے آپ Canada سے باہر پنپ جائیں گے بہت بہتر طریقے سے then they will give you the ویزا اس کے بعد obviously جب آپ آگئے ہیں اور اپنے پڑھائی complete کر لیے تو آپ کے باس مواقع ہیں وہاں پہ رہ جانے کے post graduate work permit میں بین السطور اگر آپ دیکھیں تو آفیسر نے آپ کو actually جانے نہیں دینا واپس یعنی government of Canada جب آپ student ویزا لے کے آگئے ہیں وہ actually آپ کو جانے دینا نہیں چاہتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں کیونکہ آپ جب آئے تھے تو اپنا talent لے کے آئے تھے آپ ینگ بھی تھے mostly آپ پیسے بھی اپنے ہی لائے تھے کیونکہ جو Canadian citizens ہیں جیسے ہمارے بچے ہیں they don't pay that much of money کیونکہ ان کو access ہے لیکن جو international student آتا ہے وہ تو پوری پوری فیض دیتا ہے تو آپ نے اپنی جیب سے پڑھائی کی Canadian degree لی اور آپ Canadianize بھی ہو گئے آپ کی انگریزی بھی بہتر ہو گئے آپ نے وقت گزارا وہاں پہ اب آپ فولی طور پہ آپ نے settle down ہو چکے ہیں تو ایسا بندہ جانے دیا جائے اور باہر سے immigration پہ لوگ کو بلائی جائے تو it's a conflict کیوں نہ اسی کو روک لیا جائے بڑا زبدست پوائنٹ آئے اور انہوں نے کیا ایسے کوویڈ کے زمانے میں جب بورڈرز بند تھے تو وہ بلانی پا رہے تھے تو انہوں نے کہا یہاں پہ پانچ لاکھ سٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے ان کو فسیلیٹیٹ کرو اور اس کا ایکسپوجر اتنا بہترین طریقے سے کینیڈا والا ہو گیا ہے کہ وہ کینیڈا کے کلچر کو ویلیوز کو نورمز کو سمجھ گیا ہے وہاں کے لاس کو سمجھ گیا ہے ہر چیز کو تو یہ ایک بہت بڑی opportunity ہوتی ہے even as a کینیڈین گورنمنٹ کے نظر سے بھی ہمیں اتنی زیادہ investment نہیں کرنی پڑے گی ایک بچہ ہے جس کو اور بچہ ہے جس کو ہم نے تعلیم بھی ہم نے دی گیا ہے ایوالو ہو گیا پروپر طریقے سے دو چیزیں آپ کے راہ میں ہائل ہوتی ہیں جب آپ کیانیڈا جاتے ہیں آپ کے پاس انگریزی کو improve کرنے کا ایک تو غروم ہوتا ہے تو جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی انگریزی improve ہوتی ہے اور اور بہت سر لوگ یہاں سے جاتے ہیں بڑے فلون بھی ہوتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن اکثر لوگوں کو بہتر موقع موقع مل جاتے کہ وہ اپنی انگریزی کو بہتر کریں اور دوسرا ان کو لا محالہ اپنی تعلیم کچھ upgrade کرنی پڑتی ہے کوئی licensing کرنی پڑتی ہے کوئی certification کرنی پڑتی talent کو use کیا جائے اور جب ان کو یہ بات realize ہو گئی تو انہوں نے students کو ترجی دینا شروع کر دی